بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ ناظرین ہم نے کچھ عرصہ پہلے بلاج ٹیپو کے مرڈر کے حوالے سے ریپورٹنگ کی اور بتایا کہ کیا حقائق ہیں ہم نے بتایا کہ کس طرح سے احسن شاہ کو گرفتار کیا گیا اور احسن شاہ نے ہم سے رابطہ کیا جسے ہم نے انٹریوی کرنا تھا اس رابط اس کی گرفتاری ہوتی ہے احسن شاہ نے بلاج ٹیپو کے قتل کے وقت سعودی عرب میں بیٹھ کے اس کی ریکی دی تھی اور اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے پچاس لاکھ اس کے عوض لیے تھے اور اس کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا تھا اس نے گرفتاری سے پہلے ایک ڈراما رچانے کی کوشش کی تھی جس میں اس نے اپنے پاؤں پہ خود گولی بھی ماری تھی اس کے علاوہ احسن شاہ جو ہے بڑا قریبی دوستہ بلاج کا اور اس پہ بڑی تھو 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 ہی تھی اور میں نے کچھ یوٹیوبرز کا کچھ عرصہ پہلے یہ سنا تھا وہ یہ پرڈک کرتے تھے کہ اس کو پولیس جو ہے کسی جگہ پہ برامگی کے لیے یا شناس کی لیے لے کے جائے گی اور وہاں پہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جے گا آج وہ ہی ہوا ہے بلاج ٹیپو مرڈر کیس کا جو مرکزی ملزم احسن چاہتا وہ سی آئی اے کی کسٹیڈی میں تھا اور آج کسی جگہ وہ برامگی کے لیے گیا وہاں پہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا یہ پتہ نہیں کون سے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا کیونکہ اس لڑکے کا اپنا کوئی گینگ نہیں تھا ہمارے ساتھ اس وقت دبانگ وکیل ایڈوکیٹ میاں عبد المتین ساہم موجود ہے انہوں نے کچھ عرصہ قبل ایسن چاہ کے حوالے سے ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ اس کو شاید پسایا جا رہا اس کو پروپر اپنا مقدمہ لڑنے ہی اپنا موقع پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا اور آج ایس اسپیکٹڈ جس طرح سے لوگ پر ڈک کر رہے تھے اس طرح سے ایسن چاہ جو ہے وہ مارا گیا ہے اس پورے باقی کا مرکزی ملزم پتہ نہیں وہ کیا اتنے عرصے بعد برامگی کے لیے جا رہا تھا اس سے کیونکہ پیسے تو اسی ٹائم برامت کر لیے گئے تھے میاں عبد المتین ساہم موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا اس طرح کے باقیات میں کیسے پولیس کسٹڈی میں برامگی کے وقت کیسے فائرنگ ہو جاتی ہے اور صرف ملزم ہلاک ہو جاتا ہے عبد المتین بھائی سے باتشید کرتا ہے علی وآلکم السلام میری ایک ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے کہا کہ اس پورے معاملے کے اندر احسن شاہ کو بلی کا بکرا بنایا گیا اور مجھے ایک بڑا بیک لیش ملا تھا پوری عوام کی طرف سے کیونکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اگر پولیس نے کہہ دیا ہے کہ احسن شاہ اس کا مرکزی ملزم ہے تو احسن شاہ ہی مرکزی ملزم اور میں اس ویڈیو کے اندر بھی چینکتا رہا کہ دیکھئے کہ پنتالیس منٹ کے اندر ایف آئی آر ہو جاتی ہے آپریشن کی طرف سے اس کی خبر گوگی اور تیفی بٹ کو کس نے دی کہ وہ ائرپورٹ سے فرار ہو جاتی اور پھر مین ملزمان کو جو کہ نامزد کیے گئے تھے ان کو چھوڑ کے ناملوم کے اندر سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے جو ہٹ جائے ان نامزد کیے گئے ملزمان کی طرف سے جو کہ مبینہ طور پر اس جرم کے پیچھے ملوث ہو سکتے ہیں بڑے افسوس نا خبر ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل بتائی ہے اور بڑا ہنگامی حالات کے اندر یہ انٹرویو ہم کر رہے ہیں میں صرف یہ کہوں گا it is impossible nearly impossible کہ کوئی پولیس کسٹڈی کے اندر کوئی ساتھیوں کی فائرنگ سے کسی کو مار دے جب تک کہ پولیس اس کی مخبری نہ دے سر یہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ پولیس شناخت کے لیے یا کہیں سے ریکاوری کے لیے برامدگی کے لیے کہیں لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا جاتے ہیں سر یہ بڑا سار یہ ایک شخص پرڈکٹ بھی کر رہا تھا یہ آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اس طرح کی باتیں بتا رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح سے پیشی پہ جائے گا یا برامدگی کے لیے جائے گا اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو جائے گا اس کا کوئی گینگ بھی آ رہا تو نہیں تھا علی بھائی اس کی وجہ بڑی صاف ہے دیکھیں سرکمسٹانشل ایویڈنس پر مبنی ایک کیس تھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بے قصور ہے بے قصور نہیں اس نے اطرافی بیان کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ کورٹ میں نہ ہو قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے اور جس کے بارے میرا یہ ماننا ہے ذاتی حصیت کے اندر کہ اس کو ثابت کرنا نیرلی ایمپوسیبل تھا اچھا یہ اگر یہ رہتا تو چھ سات ماہ میں باہر آئے گا یہ میری بات ساتھ چونی تھی جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ چھ ماہ سال ایک سال بعد دو سال بعد یہ بندہ باعثت بری ہو کر باہر آئے گا لیکن شاید مجھے چاہیے تھا کہ میں اس ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاتا کہ اس سے پہلے ہی اس کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا انکاؤنٹر تو نہیں ہے نا میں اس کو 99% یہ پولیس انکاؤنٹر ہے 99% پولیس انکاؤنٹر ہے پولیس کی مخبری کے بغیر یہ کوئی کام ہو نہیں سکتا اور آپ ذرا دیکھیں اس قتل کے ملزمان نہیں ملیں گے کبھی یہ میری اس بات کی تصدیق کر دے گی کہ احسن شاہ قتل ہوئے دیکھیں ایکسٹر جوڈیشل کلنگ یہ ہے نا اس کو جوڈیشل پروسیس کے ذریعے اگر اس نے کوئی زیادتی کی تھی اگر یہ قتل میں ملوث تھا اس کو پھانسی کی سزا ہوتی اس کو لائف امپریزنمنٹ ملتی یہ اکثر ہوتا ہے کہ برامگی کے دران جو حملہ ہو گئی یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ 2022 کے اندر ایک ایک ایکٹ آیا ہے کسٹوڈیل ٹورچر پریونچن اٹ پنشمنٹ ایکٹ جس کے اندر ڈیتھ کا بھی ذکر کیا گیا ریپ کا بھی ذکر کیا گیا کسٹڈی کے اندر ٹورچر ہو ریپ ہو ماننا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن اب پولیس کے پاس نہیں ہونی چاہیے اس کی انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس ہونی چاہیے اور وہ ایجنسی ہوگی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کیونکہ ان کی تو کسٹوڈی میں مرڈر ہو گیا ان کی پولیس کی کسٹوڈی میں مرڈر ہوا ہے ایف آئی اس کو ڈیل کرے پراپر انویسٹیگیشن اگر انویسٹیگیشن صحیح ہوگی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پولیس نے انکاؤنٹر کیا آپ کے مطابق کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساتھیوں کی فائرنگ نہیں ہے ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکتا possible نہیں ہے اس انکاؤنٹر کے پیچھے پیچھے پیسہ دینے والے گوگی اور تیفی بٹ بھی ہو سکتے ہیں اور پیسہ دینے والے بلاج ٹیپو فیملی بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ دونوں کو بینفیٹ ملے گا ان کو یہ بینفیٹ ملے گا بلاج ٹیپو فیملی کو میں دیکھوں تو ان کو یہ بینفیٹ ملے گا کہ جی احسن شاہ مر گیا تو ان کو مروانے والا گوگی اور تیفی بٹ ہے کہ یہ ہماری انفرمیشن نہ صحیح طرح دے سکے گوگی اور تیفی بٹ نے اس طرح مار دیا ہوگا کہ یہ ہم تک پہنچے نہ اور اس کو ختم کر کے ہم اس کیس کو مزید ہائی لائٹ پنچا سکتے ہیں یہ بلاج ٹیپو کونس اپٹ کی طرف جا سکتا ہے اس نے بلاج کی فیملی اور بلاج کے ساتھ زیادتی تو بہت کی تھی اگر اس نے ریکی دی دوست بن کے اس نے اس کو دھوکہ تو دیا ہوا تھا اور بلاج کی جو فیملی ہے وہ اس پر بہت غصے میں تھے کیونکہ ہم نے بلاج کی جتنی فیملی سے انٹرویو کیا انہوں نے کہا کہ یار ہم تو اس کو بچوں کی طرح سمجھتے تھے اور اس نے ہمارے گھر کا جو ہے وہ بھید دے دیا ہمارے گھر کا مدر کروا دیئے غصہ ان کا بھی تھا اور دوسری طرف جو یہ مین بلکل مرکزی ملزمی یہ تھا دیکھیں دونوں کی طرف ہو سکتا ہے آپ ہمارے صحافی بھائی ہیں آپ کا سوچنے کا نظریہ اور ایک وکیل کے سوچنے کا نظریہ لگیا میرا یہ ماننا ہے کہ ہم تب تک کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ملزم ہے اور جب تک جرم ثابت نہیں ہو جاتا ہم تو یہ ویسے بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں فیملیز کے درمیان پھرس چکا ہوا تھا اس دونوں فیملیز کے اندر یہ اس قتل کے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا اور اس قتل کو کروانے میں نائنٹی نائن پرسنٹ پولیس ملوث ہے بہت شکریہ مارسر مطین بھائی اس وقت موجود ہیں اور ناظرین اس ویلو کے اختتام پہ آپ کو کچھ چیز بتایتا ہوں کہ احسن شاہ سے میری ایک سال پہلے ملاقات ہوئی جب ان لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا یہ کوئی رفائی کام کر رہے تھے انہوں نے کچھ سردی میں کمبل شمبل بانڈنے تھے اور وہ ویڈیو اس نے اپنی سوچل میڈیا پہ بھی لگائی تھی میں جب اس کو پہلی بار ملا تو مجھے یہ بہت زیادہ شوخہ اور بہت زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے والا انسان لگا اور میں نے اس سے تھوڑا سا کنارہ اختیار کیا یہ اس کے بعد اس نے میسیجز پہ رابطہ بھی کیا تو میں اس کے میسیجز کو اس طرح سے ریپلائی نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھے اس کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ بہتر نہیں لگی تھی اس کے بعد جب بلاج ٹیپو کا مردر ہوتا ہے اور میں نے بلاج کی ویڈیوز اس کے ساتھ دیکھی تو میرا اس کے متعلق ایک نظریہ تھا تو میں نے اس سے رابطہ نہیں کیا اس نے میرے سے خود رابطہ کیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرا انٹریوی کرنے کیوں نہیں آئے ہر شک میرا انٹریوی کرنے ہے تو آپ کیوں نہیں آئے تو میں نے کہا آپ کا انٹریوی کر لیتے ہیں جس دن میں نے انٹریوی کرنا تھا اس رات یہ اٹھایا گیا اور اس کے بعد میں اپنے ویلوک پہلے بھی بتا چکا تھا کہ یہ ایک ایسی سیچویشن میں پھس چکا ہے اس نے بدبختی تو کی اس نے اپنے دوست کے اطبار کو ٹھیس مچایا اس کی ریکی دی اس کے جو خاندانی دشمنی جن کے ساتھ چل رہی تھی اور وہ بچارہ جو ہے وہ بھی دو بچوں کا باپ تھا اب اس کی بھی فیملی ہے لیکن اس نے بدبختی کی میں تب بھی بتاتا تھا کہ یہ ایک ایسی دو فیملیز کے درمیان پھس گیا جن کی خاندانی دشمنی ایک عرصے سے چل رہی ہے اور یہ اگر کئی باہر نکل بھی آیا تو اس کو دونوں فیملی سے خطرہ رہے گا بہرحال اب وہ اس جہانے فانی سے چلا گیا ہے اور پولیس کسٹڈی میں موجود تھا برامگی کے لیے جا رہا تھا جہاں پہ اس کے ساتھیوں کی فائرنگ سے اس پہ حملہ ہوا اور وہ جاں بڑھ نہیں ہو سکا اللہ علم اس میں کتنی صداقت ہے مزید جو بھی حقائق آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت شکریہ